بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں معاملات ہو رہے ہیں اور سب سے پہلے تو یہ معاملات حل کرانے کے لیے کچھ ڈیلز بھی چل رہی ہیں کچھ بیک ٹریک یا پسے پردہ ملاقاتیں ہیں پہلے آرے فلوی اور جو شہباز شیف ان کی ملاقات ہوئی بڑی ہنگامی ملاقات تھی اور اس کی وجہ جو پاکستان میں ایک سب سے بڑا تاریخی این آروں اس کے لبا ہے کہ نیا قانون جو عدالت میں چیف جسٹس عمر بندیال بھی حیران رہے گی یہ کہاں سے نکل آئے اور پاکستان کی معیشت انتہائی سنگین حالات بجٹ پاس کرانے کے لیے وزیر خزانہ سے وزیر دفاع کی طرف معاملہ چلا گیا تحریک انصاف کا ووٹ صرف عمران خان کا کوئی پارٹی میں رہے یا نہ رہے اس سے ووٹ بینک کو کوئی فرق نہیں بڑھتا یہ بات کس نے کی؟ اسد عمر نے اور وہ بھی اپنی جو پیشی پر آئے تھے وہاں بات کی شہریار افریدی کی حالت بڑی تشویشناک ہے وہاں کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تحریک انصاف کو الیکشن کے لیے سنگنل مل گیا تحریک انصاف کے جو کراچی کے 170 ایم پیو کے مقدمات ہیں ان میں کامیابی بھی ملی انہیں رہائی مل گی خدیجہ شاہ کی میڈیکل رپورٹ اور تحریک انصاف لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں گجران والا ہم لیکن مسلم نینون چھوڑ کر لوگ تحریک انصاف میں جا رہے ہیں بڑا جیبگری معاملہ ہے دو جون سے پہلے حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع ہو رہے جا رہے ہیں یہ تمام خبروں میں میں آپ کے تفصیل سے بات کر لیکن سب سے پہلے صدر آریف علیوی کی جو ہنگامی ملاقات ہوئی اس میں سپریم کورٹ میں جو ریویو ایکٹ ہے اس میں دستخط کروانے تھے قانون بنوانا تھا اور اس کے لئے آریف علیوی کو شکریہ ادا کرنے شہباز شریف پی ڈی ایم کا لوگ سرپرائز سے کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے صدر مملکہ سے جتنی جلدی سائن کرائے اب بہت سے خدشات آئے دو تین طلع کی چیزیں سامنے آ چکی ایک تو وہ قانون جو تحریک انصاف کی حمایت میں بھی جا سکتا ہے کیا آریف علیوی نے تحریک انصاف کے باقی رینماوں کی طرح یا وفاداری تبدیل کر چکے یا کیا عمران خان کے ایک نئے پلان اور نئی ٹیم کے ساتھ اب دوبارہ میدان میں عمل آنے کے لیے گرد چھٹنے کا انتظار کرنا ہوگا کہ اصل منظر سامنے آئے یا معاملات تیہ ہو چکے پاکستان کی جو سیاست میں دیکھیں عوام کو ہمیشہ یہ گلہ رہا کہ الیکشن میں ہمیشہ الیکٹبل طاقتور لوگ آتے وہی لوگ آتے ہیں اسیمبلی میں جو اصل تبدیلی نہیں لاسکتے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے وہ پہلے سے مشہور لوگ ہیں چاہے عمر عیوبو فیصل وڑا جنگیر تنین علیم خان اس طرح کے بے تہاشا لوگ یہ ٹکٹ لے کر اسیمبلی میں آتے ہیں اور اس کے بعد یہ عوام کو نہیں ملتے ہیں معاملات اصل چلتے نہیں اور یہ بات درست بھی ہے اب تاریخ میں پاکستان کی پہلی دفعہ وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں صرف عوام کے لوگ ہوں گے نوجوان ہوں گے اور تحریک انصاف کو یہ بہت بلا ایڈوانٹیج ہے کہ عمران خان ٹکٹ جب آپ کو یاد ہوگا بھی بانٹ رہے تھے اس صبائی میں تو ایک ایک ہلکے میں دس دس امیدوار تھے بلکہ ایک ہلکے میں تو مجھے پندرہ کے قریب امیدوار نظر آئے ہر شخص پارٹی کا ٹکٹ مانگنے کے لیے اب لازمی سی بات ہے اب سب کو ٹکٹ تو مل نہیں سکتا تو چودہ لوگوں نے ناراض ہو کر پھر کیا کرنا تھا ووٹ توڑنا تھا پنجاب اسیملی کے ٹکٹ کے دولان جو ناراض لوگوں کی باتیں آپ نے سنی ہوگی سکینڈل بھی نکال رہے ہیں پھر پریشان ہوگی عجیب عجیب باتیں گھر ہیں فضول باتیں اب وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں انہوں نے الیکشن میں بھی یہی کرنا تھا اب قیادت اور عوام اس گندگی سے صاف ہوکے بلکہ کلین ہوکے ایک پیج پہ آ چکی ہے ووٹ عمران خان کے سب جانتے ہیں اور اب الیکشن میں گرین لائٹ بھی ملنے جا رہی ہے جہاں تک میری اطلاعات ہے دو جون کے قریب جو ہے وہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے صدر مملکہ جو ہے سپریم کورٹ ریویو پہ دستخط اسی لئے کروائے گے اور جلدی میں انہوں نے اسی لئے کر دے کہ معاملات اور مذاکرات اس طرف آئیں کیونکہ لیول پلائنگ فیلڈ ترازو کے پلڑے برابر کرنا ہے اور جب تک یہ نہیں ہوگا الیکشن نہیں ہوگا یہ جرنل رانی صاحبہ نے دن دہاڑے جلسے میں خطاب کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پورا پاکستان ان کے فیصلوں پر چل رہا ہے چاہے وہ بشرا بی بی کو عدالت میں لانا ہو عمران خان کو دھکے مار کے گرفتار کرنا ہو آپ ان کا ہر خطاب اٹھا کر سنیں عمران خان you are done dusted پھر سہولتکاروں نے برپور سہولت دی ان کی ہر خواہش پوری کی سوائے ایک خواہش کے نواز شریف پاکستان آئیں اب ان کی یہ خواہش بھی کہ میرے پلڑے انصاف کے پلڑے میں جو ہے وہ برابر کریں تو اب دونوں پلڑے برابر ہونے جا رہے ہیں اہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے عمران خان بار بار حال کے کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کو لاکھ اگر آپ کی ٹیم مضبوط ہوتی ہے تو لائیں آپ اسے جتنی دفعہ مرضی لائیں دیکھیں پنجاب انتخابات الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواستی یہاں سے معاملہ شروع ہوا کہ اس میں اچھانک جو آٹوری جنرلیس نے درخواست کی کہ چیف جسٹس صاحب کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ صدر مملکت کی منظوری کے بعد کہا رہا تھا نظر ثانی کا ایک قانون بن چکا ہے اب چیف جسٹس ایران پریشان رہے گے یہ پتے نہیں چلا اجازو الاسن منیب اختر وہ بھی موجود تھے اور وہاں جو الیکشن کمیشن کا وقیل تھا وہ بڑا مسکرہ مسکرہ کر انہیں دیکھ رہا تھا بہت ساری برداد پہلے سے ہوئی تھی تو چیف جسٹس نے کہا پھر آپ حکومت سے ادایات لے لیں تحریک انصاف کو بھی اس قانون سازی کے علم ہو جائے تو پھر ہم سمات جو اگلی جمعرال تک ملتوی کر دیں سمات 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 یہ وہی قانون ہے ایک سو چراسی تین کے تحت اپیل یہ صدر مملکت کے پاس اگر یہ حق نہ بھی ہو اب دیکھیں اس میں مہرے قانون ازر صدیقی صاحب کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور جانگیر تین کو یہ فائدہ نہیں دے گا کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے کے ساٹھ دن گزرنے کی مدد گزر چکی ہے لیکن اس قانون کے ذریعے پنجاب الیکشن کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اب ہو سکتا ہے ان کا یہی مشن ہوصل میں کیونکہ نواز شریف صاحب کو تو کوئی پتہ نہیں کیا ان حالات میں ہے لیکن جانگیر تین البتہ علیم خانسن کی ملاقات ہوئی ایک نئی پارٹی پر جو مشاورت ہے وہ ہو رہی ہے انہیں خطرہ ہے ووٹ بینک کہاں سے آئے گا بیانیاں کیا ہوگا مکمل ڈیڈ لوگ پر آگیا ہے لیکن یہ صرف جانگیر تین پر کمپنی نصحار نہیں کرنا چاہتی کیونکہ جانگیر تین دیکھیں ان کے پاس بلا شوابو سارے لوٹے پی ٹی آئی کے کٹھے ہو گئے اور وہ کوشش کرے کہ نئی سیاسی جماعت کا اعلان کیا جائے اصل میں کمپنی کا اصل مشن یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ آئے بھی تو وہ مولک ہو وہ اپنی مدت ملازمت تھی ان کی توسی ہو جائیں وہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں اور آصف زرداری اور نواشی بھی جو کنٹرول میں رہیں اور جب تک مسلمی نون دیکھیں آپ کو پتہ ایک چھوٹی علاقائی جماعت تک محدود ہے ابھی تک ان کی اتنی ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس سے اگر نکلے نہیں ہے اور دوسری بڑی بات الطاف حسین کو بھی سندھ کے جو شہری علاقے ہیں ان میں لانے کے لیے رابطہ کرنے کو حکم دے دی ہے یہ بات آپ یاد رکھی کہ الطاف حسین واپس آ رہا ہے اس کو بھی لیا جا رہا ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ کی گیم ہی ایسی بنائی جا رہی ہے سپریم کورٹ ریویو جو ججمنٹ ہے دوزر تیس کی وہ لگنے کے بعد سپریم کورٹ پنجاب انتخابات کے خلاف جو کیس سننے والا یہ تین رکنی بینچ ہے یہ اب سماعت نہیں کر سکے کیونکہ ایک سو چھراسی تین کا قانون یہ ہے کہ مرکزی اپیل کا فیصلہ جنہوں نے دیا اب بینچ اس سے بڑا آئے اگر اپیل دائر نہیں ہوتی یہ قانون چینج نہیں ہوتا تو پھر بینچ یہی رہے گا یہ عمر بندیال صاحب اور منیب صاحب اور تیسرے جو اب یہ فیصلہ آرے فلوی نے مذاکرات کے لیے اچھے تعلقات بحال کرنے کے لیے کیا اسے نواز شیف اور جانگیت نہیں کہنا اہلی سے کوئی مسئلہ نہیں فیصلہ واپس ہو نہ ہو نواز شیف سیاست میں آئے نہ آئے کیونکہ جب تک دونوں پلڑے برابر اس کے ترازو کے جب تک دونوں پلڑے برابر نہ ہو اس وقت تک عمران خانہ نے تو نے کہا آپ ساری پارٹی میں نہیں لے جائیں عدلیہ لے جائیں سہولتکار لے جائیں دوسرے منوں میں وکٹ بھی آپ کی پچ بھی آپ کی امپاہر بھی آپ کا تھرڈ امپاہر بھی آپ کا گیند بھی آپ کی میرا بلہ بھی آپ لے لے آپ آئے میچ تو کھیلیں اب مریم نواز صاحبہ کو یہ آفر ٹھکرانی نہیں چاہیے میرے خال میں اور سپریم کورٹ آپ کو بتایا ہے براہراس مقدمات میں جو فیصلے کرے گی اب اس پر بھی یہ دائر فیصلے ہو سکتے ہیں کیونکہ اب اگر یہ بینچ نہ سن سکا تو پھر ان سے بڑا بینچ اپیل سنے گا سپریم کورٹ نے ہمیں تو سماعت کے چکر میں لگا کے سماعت سماعت کھیلتے رہے حکومت وہاں سے بل بھی پاس کرا لہی تو اب جس طرح دیکھیں زبردستی اطلاق تحریک انصاف کے ممبران کو دلوائی جا رہی ہے پریس کانفرنس رہی ہے آج کی پریس کانفرنس میں رپورٹر نے کمال کر دیا خاتون پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہی تھی وہ چانک بچاری پریشان ہوگی انہیں کیا جواب دیں رپورٹر نے سے کہا ٹھیک آپ دباؤ میں ہیں آپ پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں ہم دباؤ میں نہیں ہیں اتنی دفعہ بول چکے آپ لوگ ہمیں یاد ہو گئے ہیں آپ کو پتہ نہیں فوٹو کاپی کروا کے پکڑا دی جائے کم اس کم سچ بولیں ایک دو لائنیں اوپر نہیں چکریں کوئی سپیلنگ میں سٹیک کر دیں وہ بچاری شرمندہ خصیانی پتہ نہیں اللہ جانے کیا مجبوری ہے ان کی بارال جس انداز سے شیری مزاری ملائکہ بخاری اور مسرد جمشید چیما پارٹی سے خیر آباد کر گئی اور اب سرداج گل کی باری ہے سرداج گل نکالنے کی پوری کوشش کہہ رہے ہیں پورا پریشر ڈالے دیکھیں آئندہ سیاست میں پاکستان میں کوئی خاتون نہیں آئے گی اور یہ دنیا بر میں انتہائی ان کے لئے لعنت والا سبب ہے یہ زیادتی کہہ رہے ہیں بہت سری جس طرح وہ پولیس والے دکھا رہے ہیں ویڈیوز دن تہاڑے بالوں سے کھینچنے کی گاڑیوں میں پھینکنے کی مردوں کے ساتھ رکھنے کی یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی بلکہ ایک پولیس والا بقاعدہ اپنی پتلون تو آ رہا ہے مطلب اس کے گھر میں شاید اپنے ماں بین بیٹیاں نہیں ہیں یا اس نے کبھی ایسے نہیں دیکھی اپنی عزت کا اس سے نہیں پتا اب اس طرح کی چیزیں پوری دنیا میں پھیلیں ہندوستان تک ہر جنگہ لوگ یہ ویڈیوز بار بار شیئر کرے اب اس کی صفائی دینے کے لیے ظاہر ہے کچھ لوگ تو آ جاتے اور یہی سے پتا چلتا ہے دال میں کچھ کالا ہے اس کی اب بڑی دلیل دیکھیں کہ ابھی خدیجہ شاہ کی فل فور مافی کی پہلے ویڈیو جاری ہوئی پھر اس کے بعد پولیس کے ان پانچ ایسا چوز کو جو کیمروں میں آگئے اس میں شفاق وڑائی جو اسلامباد کا جس پر تشدد کی الزامات ہیں اچھا مزے کی بات ہے شخص کو بھی پچاس ہزار کے نام ملے کہ اس نے پی ٹی ایس کے ورکرس کے خلاف بڑی بہترین کاروائی کی ہے اب اس کو ہٹا دیا اور اسی طرح کے چار اور یا پانچ اور ایسا چوز انہوں قربانی کے بکرے بنا رہے ہیں اس کی وجہ ومن تھانوں کے اندر جو کیمرے لگے وہ انہوں نے سارا پول کھول دیا پہلے پچاس ہزار دینا پھر ہٹانا اب وہ کیمرے کی فوٹیجز ذرا رکھے عوام کے سامنے لوگوں کو پتا چلے وہ ایس پی میں سننا تو لڑکی تقریر کر رہی تھی اپنی اسے کہیں وہ ذرا ویڈیوز تو دکھائیں جب ومن تھانوں کے باہر آپ نے پکڑی ہیں وہ ذرا لاکھ عوام کے سامنے رکھیں خدیجہ شاہ کی میڈیکل رپورٹ حاصل کرنے کے اس کی فیملی سے ملاقات یہ ایٹی سی کی جو اینٹی ٹیرس کوٹ دشت گردی کی دال اسے لاور نے خارج کر دیا اگر دال میں کچھ کالا نہیں آپ وہ میڈیکل رپورٹ جانے دیتے دکھائیں لوگوں کیا ہے لیکن یہ کبھی بھی نہیں دکھائیں گے عورتیں تو عورتیں مردوں کا بھی برا حال شریار افریدی کی جو چلنے ڈیت سیل ایٹ بائی ایٹ میں رکھا ہوا ہے وہ میرا حلم بیچارہ کھڑا ہی ہو سکتا ہے اس میں اس کے قادمی کیا فیلم ہے ابھی دو دن پہلے وہ بے ہوش تھا بازوز کا انہوں نے مفلوج کر دی ہے تو اسلامباد جو ہائی کوٹ ہے اڈیالا جیل سے انہوں نے میڈیکل رپورٹ مانگیا لیکن ایسی رپورٹ سے کیا اثر ہوتا آپ کو پتا ہے جس طرح الیکشن کمیشن کو بنایا ہے الیکشن کروانے کے لیے وہ جا کے خود کہہ رہا ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ الیکشن مت کروائیں نظر ثانی کی اپیل ڈال رہے ہیں اس طرح کا انصاف کا معاملہ ہے ججز نے بہت ہی یقین کر رہے ہیں نچلے لیول پہ چلے گئے ہیں الیکشن کمیشن کو بجائے فارق کریں وہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ صرف وقت تاکہ نواز شریف اور جانگیت نپیل ڈال لیں اپنی وہ نائلی ختم ہوئے میرے حال میں کر دیں ان کی نائلی ختم اگر بہت زیادہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے معیشت ٹھیک ہو جائے گی یہ جو پچاس ویسید مہنگائی ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ ڈالر تین سو بیس سے دو سو کا ہو جائے گا حالات دیکھیں بلکل کسی صورت میں بہتر نہیں ہو سکتے کسی صورت میں بدترین خسارے میں جا رہے ہیں بدترین اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کا کام نہیں چل رہا تو آپ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس کا کوئی لائے عمل موجود ہے کوئی پلان بھی موجود ہے ان کے پاس کوئی پلان ایسا موجود نہیں ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ہے بار بار صرف ایک ہی بات سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سے پیسے مل جائیں ہمیں چائنہ پیسے پکڑا دیں ابھی اس حق دار نے بزنسمن جو سارے ان کو بتا دیا تھا کہ جی آئی ایم ایف تو پیسے نہیں دے رہا ہم چائنہ سے پکڑنے کی کوشش کر رہے چائنہ اگر انہیں بھاری اس پر صورت پر دے بھی دیتا ہے تو اس کے بعد اگلی قسط کیا ہوگا اس سے اگلی قسط کیا ہوگا ابھی تین مہینے گزارے کے پھر کیا ہوگا آپ لوگ اس مقرائے دار تو نہیں آپ کو یہ اپنا گھر ہے اگر آپ نے رہنا ہے وہاں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واقعی جنمن لی دیکھا جائیں ان لوگوں کی تمام پروپٹیز ان کے بینک بیلنسز ان کے بچے ان کے کاروبار سب کچھ بار وہ مریم نواز کے میں حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم ان کی حمیتی ہے تو دماغ نہیں ہے پھلکل دماغ نہیں ہے یا پھر ان کو جان پوچھ کے وہ سمجھ دیا آگے جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے یہ سارے بھیڑ بکریاں کچھ جانور بیٹھے ہوئے میرے انہیں سمجھ نہیں آرہی میری باتیں یا وہ زبان کو چھول بولی انہیں سمجھ کچھول آرہا ہے وہ کہہ رہی ہے عمران خان کے دو بچے یہ عاشقہ رہے ہیں اور بندہ پوچھے تو تمہارے دو بھائی کے کاموں کی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ عمران خان کے بچے تو رہی نہیں جس طرح کے حالات ہیں عمران خان کے وہ ابھی نہیں آئے ان کے بچے تو آپ کے تو دونوں بھائی وہ کہتے ہیں ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں وہ تو چلے گئے ہیں چھوڑ گئی ان پہ تو نیپ کا کانون ہی نہیں پلائے ہوتا ان کا معاملہ ختم ہو چکا لیکن معیشت کے حوالے سے جس طرح حالات چل رہے ہیں اگر یہ لوگ جلد یا بدیر معاملات کی طرح بہتر نہیں آتے ابھی دیکھیں جو بجٹ پاس ہونے کے لئے جا رہا ہے اس میں پہلی دفعہ نو رکنی جو کمیٹی بنائی گئی وزیر خزانہ کی بجائے وزیر دفاع آپ نے کبھی سن ہے کہ وزیر دفاع بجٹ بنائیں اس کو بجٹ کا کیا پتا خواجہ عاصف ایک بینکر ہے اس کو بجٹ کی بارے میں انتاظہ کیا ہے اسے جو فگرز دی جائیں گی پیچھے سے کہ آپ نے یہ فگرز منظور کرنی ہے باون فیصد تنخواہ بڑھا دینی ہے ایک خاص طبقے کی باقی لوگ چاہے جہنم میں جائے ان کی کوئی فگر نہیں وہ جانے اور اللہ جانے ان کے باون فیصد تنخواہ ان کے مسائل ختم نہیں ہونے جائے باقی یہ لوگ اپنا پورا کریں وہ سب کو ٹھیک چال رہا ہے پورا پاکستان ٹھیک چال رہا ہے تیس کرون کیونکہ تیس کرون کا ملک ان کے لیے ہے وہ ملک کے لیے نہیں ہے یہ اس لئے مسائل ہے اب عمران خان کوشش کر رہا ہے ایک اور آخر میں بڑی امپورٹنٹ بات کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں عمران خان اکیلا بیٹھا ہوئے اپنے گھر میں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک اول پڑھ رہا تھا کہ جب انسان تنہا ہو جائے ذرا غور سے سنیے گا انسان اگر تنہا ہو جائے یعنی اس کا ساتھ سارے چھوڑ جائیں جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں بالکل عمران خان کے ساتھ بالکل یہ سیچویشن ہے کہ عمران خان کے جو اپنے قریبی دوست قریبی لوگ تھے وہ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سارے چھوڑ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی حق پر کھڑا ہے اور جو حق پر کھڑا ہے پورا پاکستان کھڑا ہو نہ ہو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اپنا خاص کہاں رکھیں اگلی ویڈیو تک لیمجھے جازیں اللہ حافظ